جی سب سے پہلے تو چیرمن صاحب آپ کو مبارک اور ماشاءاللہ you are conducting this difficult business very well سب سے پہلے تو میں positive note پہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں ماشاءاللہ جو دہشتگردی ہمارے ملک میں ہو رہی تھی وہ ختم تو نہیں ہوئی لیکن اس پہ یقینی طور پر کمی جو ہے اس میں آئی ہے اور اس کا credit جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان کو سکورٹی جنسیز کو انٹیلیجنس جنسیز کو پولیس کو پولیٹیکل پارٹیز کو سبائی حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک working together standing united against terrorism کی ایک اچھی ربایت ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشتگردی میں بہتری آئی دوسرا جو اس وقت ہارٹ ڈیبیٹ ہے کل سے میرا خیال ہے اس میں بھی میں ضرور کچھ نہ کچھ contribution جو ہے ضرور کرنی چاہوں گا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو dispute ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ ہے کشمیر پہ ایشو پہ united nations کے resolutions ہیں جو ان کو حق دیتا ہے کہ وہ چاہے وہاں پر استحصاب رائے ہو وہ چاہے تو پاکستان کے شامل ہو جائیں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن بدقسمتی سے جو successive indian governments ہیں انہوں نے united nations کے resolutions کی پرواہ نہیں کی اور اس کے بعد جب کشمیری قوم مایوس ہو گئی کہ نہ تو انہیں international community ان کے کیس کو سن رہی ہے نہ انڈیا ان کو ازادی دینے کے لیے تیار ہے تو وہاں پر ایک indigenous uprising وہاں پر ہوئی اور وہاں پر جو indigenous uprising تھی اس کو بڑے clever طریقے سے انڈیا نے international forum پہ یہ استعمال کیا کہ پاکستان جو ہے وہ cross border terrorism جو ہے کر رہا ہے حالانکہ اس پہ بڑا میرا بھی اور وہاں پر جو آپ کے بھائی overseas پاکستانیز ہیں میں تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ ambassador پاکستان ہیں وہ پاکستان کا کیس کشمیر کا کیس ہر platform پہ چاہے وہ house of commons کا platform ہو united nations کا platform ہو European union کا platform ہو ہر جگہ وہ کشمیر کا issue جو ہے اجاگر جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک تو united nations کے جو resolutions ہیں ان کی خلاف ورزی اندیا کر رہا ہے اور اس کے بعد grass violation of human rights بھی کر رہا ہے اور جو cross border terrorism ہے میں نے کئی دفعہ debates میں انڈین لوگوں کو challenge کیا ہے برطانیہ میں یورپ میں یورپین یونین میں کہ بھئی ستر ہزار لوگ جو ہیں کشمیر میں شہید کر دیے ہیں ان میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں بوڑے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ہمیں ان قبروں پہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون کس ریٹ پہ شہید ہوا ہے کوئی پاکستانی cross border terrorism کرتا ہوا وہاں ان کو نہیں ملا ہے ورنہ وہ بہت زیادہ exploitation جو کرتے اس کے بعد ہمارا نئی جنگ ہم پہ مسلط کرتی گئی امریکہ کی طرف سے جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی دہشت گردی کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا پچھلے تیس پینتیس سال کا تجربہ ہے جب وہ ایک محاذ پہ ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے رائے امہ ہموار کرنے کے لیے وہ جو بلیم ہے وہ کسی اور پر ڈھالتی ہے وہ کسی کو ڈھونٹی ہے کہ جس پہ یہ ذمہ داری آیت کر دی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام سپر پاولز جو ہیں اور تمام دنیا کے ریزورسز ان کے پاس ہیں انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکیں تو انہیں ایکسکیوز چاہیے تھا اور وہ ایکسکیوز انہوں نے پاکستان کے ذمہ لگا دیا کہ جی پاکستان پر وہاں پر جو ہے دہشت گردی کو پرموٹ کر رہا ہے حالانکہ اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے پاکستان کے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں ہماری افوائی نے دیئے ہیں ہمارے لوگوں نے دیئے ہیں سیونٹیز میں یہ کنٹری براہ لبرل ملک تھا اس میں انگریز جو تھے وہاں پر خواتین افغانستان میں جا کے سہر و سیحت کے لیے یہاں آتی تھی کوئی دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا لیکن یہ سوال جب عراق وار افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ بہادر تیار تھا تو میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی میں نے کہا مجھے بتائیں کہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کو کس نے انونٹ کیا یہی لوگ تھے ساری دنیا سے ٹیررسٹ کو اکسٹریمسٹ کو لے کے آئے تاکہ رشیہ کو شکست دی جاسکے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل بوشنز نے دہشت گردی کر رہا تھا بلوچستان میں وہ گرفتار ہوا مجھے بتائیں کہ انڈیا کی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے کسی ورکر نے یا کسی آرڈنری سیٹیزن نے یہ کہا ہو کہ ہمارا جو سٹیٹ ایکٹر تھا وہاں پر جا کر دہشت گردی جو ہے وہ کر رہا تھا وہاں سے ایک بھی بیان نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیز ویری انفارچنیٹ بہت ارسپونسبل سٹیٹ تھی سٹیٹمنٹ تھی فارمر پرائیم منسٹر صاحب کی اور اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ قائد تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں لیکن جو پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں توڑ مرود کے اس بیان کو پیش کیا گیا ہے تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی ایک کو ویڈراغ کرنا پڑے گا یا تو پریزیڈنٹ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا قائد تھی کہہ رہا ہے یا قائد کو ماننا پڑے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور میری پرپوزل یہ ہے ایک تو رحمان ملک نے دی ہے دیکھیں پاکستان اس وقت میں آپ کو بتاؤں انہیں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں ہمارے پاکستانی اوریجن کے ممبرزہ پارلیمنٹ ہیں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان is in ہارٹ وارٹر بہت مشکل حالات ہیں پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں گریے لسٹ میں ڈھال دیا گیا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں چلے جائے تو ہم پہ سنکشن آئد ہو جائیں گی اور جو ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں اپنے آپ میں یونٹی پیدا کرنی چاہیے اور آئی ہنبل ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ بنچے سے اس لیے کہ ملک کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ذاتی مفادات پارٹی مفادات سے ابب ہوتا ہے اور یہاں پر تو پارٹی مفادات بھی نہیں ہیں میں نے کل سے بہت سوچا ہے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے الیکشن آنے والے ہیں لوگ اس کوئسٹن پہ سوال کریں گے یہ ایشو ڈائے ڈاؤن نہیں ہوگا یہ ایشو گووے نہیں ہوگا تو اس لیے مچورٹی کا حکومتی بنچرز کو ثبوت دینا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل فرنٹ پر ہماری جو فرن پالیسی ہے جو کہ حقائق پر مبنی ہے جو سچائی پر مبنی ہے اس پہ ہم اپنا جو سٹانس ہے بینرل قوامی کمیونٹی کو دے سکیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشتگردی کر رہا ہے ہمارے ملک میں ہم اس کے ملک میں دہشتگردی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں بہت بہت شکر بہت شکر